بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم چمیں یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہمیں یوٹیوب فیملی بلکل خیر و آفیت سے ہوگی آج آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں کرسپی چیز پٹیٹو بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی ٹیسٹی تو بہت ہی چیزی چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے سب سے پہلے میں نے لیے ہیں آلو ابلے ہوئے تقریباً چار سے پانچ حدر نارمل سائز کی ان کو میں نے بوائل کر کے قدوکش کر لیا تھا یا آپ ویسے میش کر لیں نمک ڈالا ہمیں آدھا چمچ سرخ مرچ آدھا چمچ ہری مرچ باری کٹی ہوئی تقریباً دو سے تین حدر ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاس لیا تھا جس کو چاپ کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ساتھ ہی اس میں لیا ہے آدھا چمچ میں نے سوکھا دھنیا تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پر میں نے آدھا کپ بریڈ کرمز بھی ڈالے تھے جو کہ ویڈیو میں سکپ ہو گیا ہے آپ اس میں شامل کر لیجے گا اور یہاں میں نے لیا ہے بریڈ کرمز اس میں ڈالی ہے آدھا چمچ تھائم اور آدھا چمچ میں نے ڈالی ہے کوٹی لال مرچ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے کریں گے مکس اور یہاں میں نے لیا ہے تقریباً تین سے چار چمچ کارن فلور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیا اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تھوڑی سی میں نے چیز لی تھی جس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا تھا اور اب یہ سب چیزیں ہمارے پاس ریڈی ہیں سب سے پہلے میں یہاں لوں گی آلو کا مکسٹر تھوڑا سا اس طرح سے ہتھیلی پر ڈالیں گے اور سینٹر میں اس طرح سے چیز رکھیں گے چیز آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں بس اس کو اچھی طرح سے کور کر دیں کہ چیز باہر نہیں آئے تو اب یہ جو ہم نے اس کو مکسٹر بنایا تھا لیکوڈ بنایا تھا اس میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے اور پھر بال کو نکال لیں گے اور پھر ڈالیں گے بریٹ کرمز میں اور اچھی طرح سے بریٹ کرمز لگائیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا جو بال ہے پٹیٹو چیز بال اسی طرح سے ہم باقی سب کو بھی بنا کر تیار کر لیں گے اور ایک طرف رکھتے جائیں گے پہلے ہم سب کو تیار کر لیں گے پھر سے میں نے اسی طرح سے پٹیٹو کا مکسٹر ہاتھ پہ لیا اور اندر چیز رکھی میں نے اور پھر کون فلور والا جو ہم نے لیکوڈ بنایا تھا اس میں اچھی طرح سے اس کو کوٹ کریں گے بریٹ کمز میں ڈالا اور بس اسی پروسس کو روپیٹ کرتے ہوئے سارے چیز پٹیٹو بالز ہم بنا لیں گے اور اب اس کو کریں گے فرائے فرائے کرنے کے لیے آئل میں نے رکھا ہوا تھا چولے پہ اور اس کا ٹیمپٹیچر آپ چیک کر سکتے ہیں میں اسے چیک کر رہی ہوں ٹوٹ پک سے اور سائیڈوں پر دیکھا آپ نے چھوٹے چھوٹے سے بابلز بن رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ ٹیل ریڈی ہے اور یہاں پر میں ڈال دوں گی چیز بالز آنچ یہاں پر آپ نے میڈیم رکھنی ہے اور ایک دم سے اس کے اندر چمچ نہیں چلانا بس ایسے ہی آپ نے کڑائی کو پکڑ کر ہلکا ہلکا سا ہلانا ہے اور جیسے ہی اس میں کلرانا شروع ہو تو آپ اس میں چمچ چلا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں گورڈن کلر آ چکا ہے جیسے اس میں گورڈن کلر آ آئے گا تو اس کو ہم نکال لیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس میں گولڈن کا لڑا چکا ہے اور اس کو ہم کریں گے ڈش آؤ میں نے یہاں پر اس ٹائم صرف چھے پٹیٹو چیز بال بنائے ہیں اتنے میں آپ تقریباً دس بنا سکتے ہیں باقی میں بعد میں بناوں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں بہت ہی چیزی بہت ہی یمی بہت ہی زبردست کرسپی پٹیٹو چیز بال ہمارے بن کر تیار ہوئے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا آپ کے پٹیٹو چیز بال کیسے بنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ